ہلو نمشکار جہن آپ سبھی ساتھیوں کا ساتھ تے ایک جام ٹاپ کے اس اوفیشیل یوٹیوب چینل پر دور تو آرو یارو آپ سبھی کے لیے آنے والا ایک جام بہت ایمپورنٹ ہوگا اور اسی ایک جام کو دھان میں رکھتے ہوئے ہم آپ سبھی کے بھی چرزی دنگ کی کلاس امت تین لے کر آئے ہیں جس میں آل پریویس یئر کوششن پیپروں کو سالو کریں گے جس سے میں یہ پتا چل جائے گا کہ ہمارے آرو یارو میں جو پندرے پرشن آتے ہیں وہ کسے کسے ٹوپک سے آتے ہیں اور کسے پرکار کے پریشن آتے ہیں حالانکہ اس کے اوپر میں ایک الگ سے ویڈو آج سام تک آپ کو مل جائے گا جس ویڈو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ کو ریننگ میں کون کون سے وہ ٹوپک پڑھنے ہیں جہاں سے پریشن اکچھا ریک جامنار پوچھتا رہتا ہے تو اس تو پندرے نمبروں کی تیاری کرنے کے لیے آپ ریننگ کی ویڈو کو کنٹینو دیکھتے رہیں اور ہو سکے تو اپنے متروں کے شادویش کو شیئر کرتے رہیں آئیے مترے سٹیسن کو کنٹینو کرتے ہیں اور اس میں سمجھیں گے کہ وہ کون سے پریشن ہے جو آگامی پریشن میں ہم سے پوچھے جا سکتے ہیں تو چلی پہلے پریشنے کی طرف بڑھتے ہیں پہلا پریشن آپ سبھی کے بیچ پہلا پریشن آپ سبھی کے بیچ ہیں اور یہ دوستو جو آج میں آپ سبھی کی بیچ پریشنے لے کر آیا ہوں یہ پریشن آپ کے جو آرو اے آرو کا ایکجام ہوا تھا دو ہزار بیس میں اور یہ ایکجام کون سوالہ ہوا تھا دو ہزار سولے والا دری ایکجام ہوا تھا دو جا فولے میں جو ری ایکجام ہوا تھا کیا آپ کے دو جا بیس میں ہوا تھا یہ اور اس ایکجام میں جو پریشنے پوچھے گئے ہیں پری ایکجام میں میں آج ان پریشنوں کو ڈسکس کروں گا اور آپ یہاں سے یہ سیکھیں گے کہ کیسے پریشن آپ کے ایکجام میں پوچھے جا سکتے ہیں تو پہلا پرشن آپ کے سامنے دیا گیا ہے کہ کلوڈ دا کریکٹ اپشن فروم دا فولوگن یعنی نم نے لکھت میں سے صحیح وکل پر چنیے آپ کے سامنے یہاں پر جو پرشن واشک چن نے دیا گیا ہے آپ یہاں بتائیں گے کونسا نمبر آئے گا تو دیکھ یہاں پر کس پرکا سے ایسے پرشن ایکٹر پوچھے راتے ہیں اور میں اس کے اوپر یہ کلک سے ویڈو بنانے والا ہوں رجیننگ کے اوپر تو آپ سبھی ساتھ اس سامنے تک ویڈو آپ کو دیکھنے کو مل جا گا اگر آپ اس ویڈو کو کنٹینو دیکھتے ہیں پورا تو آپ کو وہاں سے یہ پتہ چلا گا کہ جو پندر پرشن پوچھے راتے ہیں ان پندرہ میں پندرہ میں کس طریقے سے لے کر آ سکتے ہیں تو بہت امپورنٹ ویڈو ہونے والا ہے وہ اب آئیے اس پرشن کو سولو کریں گے دیکھاں بندیا گیا ہے سکسٹی تھری تھری سٹھ اور اس کے آگے دیا گیا ہے نو اب اس سے ہم نے کیا کیا ہے کہ نو بن جائے اور اس سے ہم کیا کریں کہ چودہ بن جائے تو آئیے مطلب اس پرشن کو سولو کرتے ہیں دیکھیں ہم یہاں دیکھیں گے سکس اور تھری دیا گیا ہے تھری سٹھ اور اس کی جو ویلو دی گئے وہ کتنی بنائے گئے یہ نو بنائے گئے تو ہم ایک چیز یہاں سے دیکھیں گے ان دونوں کا اگر ہم پلس کر دیتے ہیں دونوں کو چھے اور تین تو کتنا ہو جائے گا نو ہو جائے گا اب ایسے یہاں پر دیکھیں ایک سنکیہ ہوگی جس کے دونوں کو پلس کیا جائے گا تو 14 ہو جائے گا اب آپ آپ option پر آئیں گے دیکھیں ان دونوں کو اگر ہم ایڈ کرتے ہیں تو 14 ہی ہوتا ان دونوں کو ایڈ کریں گے 14 ہی ہوگا ان دونوں کو ایڈ کریں گے 14 ہی ہوگا اور جب ہم 6 اور پلس 8 یعنی اس سنکیہ کو اے والی کو ایڈ کریں گے تو ان دونوں کا یوگ کتنا ہو جائے گا 14 ہو جائے گا کام فرکیا ہو جائے گا آپ کا option number A ہو جائے گا تو اسے پرکار سے بھی ان پرشنوں کو solve کیا جاتا ہے دیکھیں کتنا اچھا پرشن تھا اور بہت کم سمیں میں آپ اسے پرشنوں کو solve کر سکتے ہیں چلی آپ سبی کو سمجھ میں آ چکا ہوگا کہ کس طریقے سے ہمیں solve کرنا ہے 6 اور 3 9 ہوتا ہے تو اسی پرکار 6 اور 8 چودے ہوتا ہے تو option number A آئیے میں ترے دو فرے پرشنے کی طرف بڑھیں گے آج کی کلاس کا دو فرہ پرشن آپ سبی کے بیچ بتائیں گے ٹھیک ہے دیکھیں پرشن بہت اچھا ہے پرشن آپ دیکھیں گے پورا پڑھیں گے یہ کرائے اس صحیح یوگم کا چین کیجئے جس میں دونوں شبدوں میں ایک دو فری سے وہی سممند ہو جیسا کنیچی دیئے گے یوگم میں دیا گیا ہے اب آپ پہلے یہاں پر یہ سمجھیں گے کنیچی دیئے گے یوگم میں ایسا کون سا سممند درسائے گیا ہے جو ہم سے اسی پرکار سے پوچھا گیا ہے تو آپ یہاں پر ایک چیز دیکھیں گے یہ کہہ رہا ہے کہ دینہ سور ہے نا دینہ سور کو ڈرینگن کے نام سے پوکارا گیا ہے یعنی دینہ سور کو ڈرینگن یہاں سمجھتے ہیں تو ایسا کون سا سبت ہے جو آپ کے یہاں پر آئے گا ہے تو دیکھیں یہاں پر آپ سمجھیں گے اس کامفر کیس ہوگا ہے آپ نے جب بہت ساری ہولی وڈ کی مووییں دیکھی ہوگی تو اس میں ڈینہ سور کو ڈرینگن کے نام سے پوکارا گیا ہے ڈینہ سور کو کیا کہا گیا ہے ڈرینگن بھی کہا جاتا ہے تو اسی پرکار سے دوستو ورف کو یا ہم کو کیا کہا جاتا ہے ورف کہا جاتا ہے جیسے فنو فول کہتا ہے فنو فول ہو رہا ہے ورف بڑھاری ہو رہی ہے آپ اسے آئس بھی کہہ سکتے ہیں تو آپ یہاں پر جب آپشن دیکھیں گے تو ایسا ایک بھی آپشن نہیں ہے جو آپ کو میچنگ کا دعا اپشن نمبر سی کے سیمار جیسے آپ نے دیکھے کہ وکاس دیوی پرکاسن یہ گلت اس کا کوئی ایک ہی ارت ہو چاہے ورف کہہ دو چاہے ہم کہہ دو بات تو ایک ہی ہے نا اس کامفر کیا ہو جائے گا سی ہو جائے گا جیسے پرکار ڈینہ سور کو ہم ڈرینگن کے نام سے پوکارتے ہیں اسی پرکار ہم کو ہم ورف کے نام سے بھی پوکارتے ہیں تو اپشن نمبر سی ہو جائے گا ٹھیک ہے اگلے کوششن کی طرف بڑھیں گے دوستو تیفرا پرشن آپ سبھی کے بیچے دیکھیں یہ بھی ایک سیریز کا پرشن ہے نیم نے لکھے تو فریڑی میں کونسا انک آگے آئے گا which number will come next in the following series بتائی میترو کیا ہوگا اس کامفر اب دیکھیں یہاں پر آپ کے سمجھے کتنا دیا گیا ہے آٹھ پندرہ اٹھائیس تریپن اور آپ سے آگے والی فریڑ کا انک پوچھا ہے جب بھی ایسا پرشن ملے آپ کوشش کر کے یہ دیکھیں انتر کتنے کا آ رہا ہے جب انتر زیادہ آ رہا ہوں تو سکتا اس میں multiply کیا گیا ہو جیسے ہم بات کرنا ہے جیسے 8 دیا گیا ہے 8 میں کتنے کا multiply کریں تو ہم 8 میں multiply کریں گے 2 کا تو آٹھ دونی شول ہے اور منس کر دیں گے 1 کا تو برابر کتنا ہو جائے گا منس ہم نے 15 ہو جائے گا تو یہاں سے ہم نے یہاں تک کا پرابت کر لیا اب ہم اس 15 کو یہاں رکھیں گے 15 اور ہم یہاں پر بھی multiply کریں گے 2 کا تو 15 دونی 30 اور 8 آ رہا تو ہم منس کر دیں گے 2 تو برابر ہمارا کتنا ہو جائے گا 28 ہو جائے گا یہاں تک کوئی دکھنے 28 آپ کا آ گیا اب اسی 28 کو ہم یہاں پر رکھیں گے اور multiply کریں گے 2 کا اور منس کریں گے آپ پر 3 دیکھیں پہلے ہم نے منس 1 کیا ہے پھر منس 2 کریں گے اب منس 3 کریں گے اور جب منس 3 کریں گے تو ہمارا کتنا آئے گا تو آپ دیکھیں گے آپ کا آئے گا 35 نکل کر کتنا ہو جائے گا 35 اب دیکھیں اسی 35 کو اٹھائیں گے 35 لیا ان 2 کریں گے کتنے کا 2 کا اور منس کتنا کریں گے 4 کیونکہ پہلے منس 1 کیا منس 2 کیا منس 3 کیا منس 4 کریں گے اب آپ دیکھیں گے کتنا ہے گا تو دیکھیں یہ کتنا ہو جائے گا 352 نہیں ہوتا 106 106 میں سے جب چار مائنس کر دیں گے تو ایک سو دو ہو جائے گا کتنا ہو جائے گا ایک سو دو اوپشن نمبر کیا ہو جائے گا دوستو اوپشن نمبر ڈی اس کا صحیح امفر ہو جائے گا ایسے پرشن آپ کے ایک جام میں پہنچے جاتے ہیں یہ پرشن آپ کی آر اوی آر او دو جار بیس میں تو پیپر ہوا تھا ٹھیک اس میں یہ پرشن پہنچا گیا ہے تو کتنا اچھا کوششن تھا دوستو آپ ایسے پرشنوں کس طریقے سے سولو کر سکتے ہیں آئیے اگلے کوششن کی طرح بڑھیں گے اگلا پرشن دے کے آپ کے سامنے دیا گیا ہے پھر آپ تھوڑا پرشنوں کو پڑھ لیے پھر آپ اس کو سولو کرنا ٹھیک ہے پرشنے کہہ رہا ہے آپ دیکھیں دونوں ہی لینگونوں میں پرشنوں کو لیا ہے آپ چاہیں تو ہندی والے ہیں تو ہندی پڑھ لیے انگلیس میڈیم سے ہیں تو آپ انگلیس پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے ہندی میں کہہ رہا ہے کہ نم نے لکے تو پرشن میں انکوں کا ایک آویو یعنی میٹرک دیا گیا ہے یہ ایک نشید پربرطی کا انفرڑ کرتے ہیں جو پکتیوار یا استموار ہو شکتے ہیں آتا لکت سنکیا کا چین کیجئے یعنی جو آپ کے سامنے یہاں پر سیریں دی گئی ہیں آپ کو یہ بتانا ہے کہ یہاں پر جو لکت انک ہے یہاں پر جو پرشن واجک چین نیاں پر کونسا انک آئے گا بتائیے دوستو کوشش کیجئے ایک بارہ آپ سبھی کہ یہاں پر کس پرکاس سے پرشن آ سکتا ہے اس کے طریقے ہوتے ہیں سولو کرنے کے یا تو آپ اس طریقے سے سولو کریں اس کو یا پھر آپ اس طریقے سے سولو کریں دو ہی پرکاس سے یہ پرشنہ سولو ہوتے ہیں تو آئے میں تروج جادتا جو امید ہوتی ہے اس پرشنہ کو سولو کرنے کی وہ یہ والی ہوتی ہے اور اگر اس طریقے سے آپ کا انفر نہیں آرہا تو پھر آپ اس طریقے سے سولو کریں آپ دیکھیں اس کا انفر کیسے آگا ہم یہاں دیکھیں گے کہ ہمیں جو بڑا اچھر ہوتا ہے اس کو ہم بنانے کوشش کرتے ہیں یا تو ہمیں یہاں پر کون سا بنانا ہے یہ والا بنانا ہوگا یا پھر ہمیں یہ والا بنانا ہوتا ہے بیچ والے انکر کبھی نہیں بنائی جاتی ہے ایسے پرشنوں میں تو ہمیں کیا کرنا ہے چلیں ہم کوشش کریں گے ہمیں اوپر والا ہی انکر بنا کے کوشش کرتے ہیں کہ اٹھارہ بیس اور چھبیس آئے یہ کس طریقے سے آئے تو ہمیں یہاں دیکھیں گے جو ہمارے سامنے یہاں سے دیکھیں نو دیا گیا ہے تو ہمیں یہاں لکھیں گے سب سے پہلے نو یہ والا اٹھایا پھر ہمارے سامنے ٹوئنٹی ٹو دیا گیا تو ہم ٹوئنٹی ٹو اس طریقے سے لکھتے ہیں ٹو پلس ٹو یعنی بائیس کو بھی ہم ایسے پلس لگا سکتے ہیں دونوں کے بیچ میں ٹھیک ہے تو آپ اتنا یاد رکھیں گے اس کے بعد اوپر دیا ہے پلس پانچ پلس پانچ دیکھیں نائن ٹو ٹو فائف کتنا ہو جائے گا دیکھیں نو اور دو گیارہ اور دو تیرہ اور پانچ اٹھارہ آپ نے دیکھا کہ ان سبھی انکوں کا جب ہم نے یو کیا تو ٹوٹل کتنا ہوا اٹھارہ اب یہی چیز ہم لاشٹ والے میں چیک کریں گے جیسا ہم نے آپ پر دیا دیکھیں تھرٹین یعنی تیرہ یہ والا اٹھایا اب اس کو ہم اٹھائیں گے پلس تو دیکھیں اور اٹھھا لیں گے تو فيـ ذras3 اور 8 اٹھ جائیں چیک ہم اس کاiiگ 的. ۔.. ایسے تو اٹھ کریں گے پلس 1 اور پلس 1 اب اس میں بعد کریں Stelllee کی جائے ایک اور ایک دو، دو اور دس کتنا ہوا دو اور اٹھ دس، دس тоس تہرہ ٹیرہ ٹیرہ ٹھفیس تو ہم نے دیکھا کہ ہمارا ٹھفیس یہ بن گیا اور ان سبھی کے انکوں کے یا کھ دیکھائیں سا انکوں کے یا کھاron سے ابھر سکتاک ان سبھی کے انکوں کے یوک سے بیس آئے گا اب دیکھیں کیسا آئے گا یہاں پر تو ایکس دیا تم مانیں گے ایکس پلس فورٹین پلس شون پلس ون اور پلس فائل صحیح ہے کہ نہیں یہاں پر ہم نے ان سبی کی انکوں کا یوگ یہاں پر ایڈ کرنا چاہلو کر دیا اب آپ انکوں کا یوگ کریں گے تو دیکھیں برابر کتنا دیا یہاں پر بیس آنا چاہیے تم برابر میں لکھیں گے بیس پانچ اور ایک چھے چھے اچھا دس اور پلس ایکس یہ کتنا نکالنی ہے یہ والی ٹھیکho X گی ویلی تمہیں یہ نکالنی ہے تو یہ پلس والی جو دس ہیں یہ ادھر جاکے منس کے دس ہو جائیں گے اور بیس میں سے دس گیا تو کتنا آجائیں گے نکلتے ہیں 10 ہو جائے گا تو انکر اس کا کیا ہو جائی گا آپشن نمبر سے ہو جائے گا یہاں پر انک اکیا کیا آئے گا 10 آئے گا کیا ہو جائے گا ضرورٹو آپ یاد رک پر جگا انک آجا باب کا کتنا آئoglyے پیAfter آئے گا تو آپشن نمبر دی اس کا فوری آپشن نمبر سی اس کا صحیح آنفر ہو جائے گا ایسے بھی پرشن آپ کے اگنام میں آتے ہیں اگلے پرشنے کی طرف بڑھیں گے دورستو اگلا پرشنے آپ سبھی کے بیج دیکھیں کیا ہے یہ پرشنے آپ کا کس سے یاد رکھیں دورستو یہ رکت سمند سے ہے جیسا ہم بلڈ ریلیشن کے نام سے بھی جانتے ہیں اس میں پرشنے پوچھا گیا کہ اے وی کا بھائی ہے یعنی اے ایج پردر آف وی سی کا ویوہ ڈی سے ہوا ہے سی ایج میریڈ ٹو ڈی ایف سی ایج دا نیفیو آف وی دین دیٹ ایج دا ریلیشن سیپ آفی ویچ ڈی تو آپ سے پرشنے پوچھا گیا ہے کہ اے کا ڈی سے کیا سمند ہے آئیے میں تروں اس پرشنے کو سولو کرتے ہیں دیکھیں اے وی کا بھائی ہے دیکھیں میں آپ کو بھی کیول اس پرشنے کو سولو کرنا بتا رہا ہوں اگر آپ لوگ کمنٹ کریں گے اور میں اگلا ویڈو بناوں گا اگر آپ لوگ کہیں گے سر ان ٹوپکوں کو جہاں جہاں سے پرشنے پوچھے جاتے ہیں انہیں آپ پورا کور کرا دیجئے جس سے کہ پرشنے باہر نہ جائے ابھی تمہیں پی وائی کو کرا رہا ہوں تو پھر میں آپ سبھی کے سامنے ڈیڈیٹر بورٹ کے معدل سے ان ویڈو لیکچر کو لے کراؤں گا جو آپ کے ایک جام میں پندرہ نمبر آپ کو دلا دیں گے تو ہم پر پوچھا گیا کہ اے بی کا بھائی ہے تو یہ ہے اے نہ جو بی کا بھائی ہے تو ہم اس کو لکھیں گے بی کا بھائی ہے اے بھائی ہے تو کلیر ہو گیا یہ پلیس ہو جائے گا ٹھیک ہے آگے کہہ رہا ہے سی کا بیوار ڈی سے ہوا ہے تو یہاں پر سی ڈی تو دیا نہیں پھر کہہ رہا سی بی کا بھتیدہ ہے تو انہوں سی ہے وہ بی کا بھتیدہ ہے تو بھتیدہ میسا نیچے آئے گا تو سی ہم یہاں لکھیں گے ٹھیک ہے سی ہمیں لکھیں گے اور اوپر اس کا یہ پتر ہوگا ٹھیک ہے اس کا یہ پتر ہوگا ٹھیک ہے نا یہاں تک ہو گیا آگے کہا ہے کہ جو سی کا بیوہ ہے وہ دی سے ہوا ہے تو سی کا جو بیوہ ہوا ہے وہ دی سے ہوا ہے تو دی سے بیوہ اس کا ہوا ہے تو یہ اس کی پتنی ہوگی ٹھیک ہے یہ اس کی پتنی ہوگی اب پوچھا کہ اے کا دی سے کیا سممند ہے اے کا دی سے کیا سممند ہے خیاد رکھیں گے اے کا دی سے سے کس کے ساتھ لگا ہوا ہے دی کے تو ڈی سے ہم پوچھیں گے اے کون ہوا تو ڈی کا یہ اون کون ہوا یہ تو دیکھیں یہ اس کا پتی ہوا اور یہ اس کا سسور ہوا تو آپشن کیا ہو رہا ہے گا سسور آپشن نمبر اے یعنی فادر ان لو آپشن نمبر اے اس کا بلکل صحیح آمفر ہوگا ٹھیک ہے تو یہ رکت سممند سے بھی آپ کے ایک جام ہے کم سے کم ایک پرشنے تو آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے کبھی کبھی دو پرشنے بھی ہو جاتے ہیں رکت سممند کے تو رکت سممند آپ کے ایک جام کے لئے ات مہت پورو ٹوپک ہے آپ سبھی کیا کریں جو ریننگ کا ٹوپک ہے نا رکت سممند آپ اس کو اچھے سے لگائیں اگر آپ نہیں لگا پاتے کوئی بھی سمجھ سے آتی تو کمنٹ برشی کیجئے اس کے اوپر الگ سے دو تین سیفرینٹ ویڈیو بنا دی جائیں گے جس میں کیول کیول ہم رکت سممند کے پرشنوں کو ہی سولو کریں گے چلی میں تو اگلے پرشنے کی طرف بڑھیں گے اگر کوئی ٹوپک ہے آرو یارو کے لئے تو وہ آپ کا کوڈنگ ڈی کوڈنگ یہاں دیکھ یہ پرشنے کہہ رہا ہے کہ ید کارپیٹ کو کسی کوٹ واسا میں اس نام سے لکھا جائے تو آپ بتائیں گے نیشنل کو اس کوٹ واسا میں کس نام سے لکھیں گے سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھیں گے کہ کارپیٹ کو اس واسا میں لکھا گیا تو کس طریقے سے لکھا گیا دیکھیں یہاں پر کتنے اکشن ہیں تو آپ دیکھیں گے وہ 6 اکشن ہیں اور یہاں پر بھی نیشنر کو لیا ہے اب دیکھیں یہی اکشن ہمارے یہاں repeat ہو رہے ہیں کیسے سب سے پہلے ہم نے پیچھے سے اٹھایا ہے پہلا ورڑیاں پر تو پیچھے سے اٹھا کر ہم نے آگے لگا دیا پھر آگے والے اکشن کو اٹھا کر ہم نے آگے لگا دیا دوسرے اطور تو وہی چیزیں ہم کریں گے پیچھے والا اکشن کیا ہے ہمارا L ہم L اٹھائیں گے پھر آگے والا ہمارا کیا ہے N اور اس کے بعد T. پھر آپ کیا جائے گا پیچھے سے O اور پھر آگے سے I. آپ یہ والی سبزیں لے دیکھیں گے. L A ڈول L N ڈول L دیکھ L کہاں رہا ہے اس میں تو ہوگا نہیں تیہا. عمفر غلط ہو جائے گا. L A ڈول ڈول ہونا چاہئے L N ڈول A N T O I آپشن نمبر کیا ہو جائے گا C آپ کا صحیح عمفر ہو جائے گا. ٹکے C آپ کا صحیح عمفر ہو جائے گا. تو اس سے پرقاس سے ہی ان کو اٹھاتے ہیں میں سمجھتا ہوں یہ پرشن آپ کے عام میں آگیا ہوگا کہ کیا کیا ہے، از خشل آپ اپنے ایک بار سمجھ لیں ایکچھٹ چل انہوں نے پیچھے سے اٹھایا؟ آگے لیکھ دیا پھر آگے سے اٹھایا پھر پیچھے سے اٹھایا پھر کہ یہاںötہ ای پھر آپ کافقہ ایک آگے سے اٹھا لیا پھر پ پیچھے سے اٹھا لیا پھررار آگے سے اٹھا لیا کہ کسی نشجد کوٹ واسا میں ید ایچ ای یعنی اپر کیا دیا گیا ایچ ای کو اکتالیس اور ایس ایچ ای کو فورٹی نائن لکھا جاتا ہے تو تی ایچ ای ایم کو اس سمعے کس نام سے پکارا جائے گیا کس کے برابر مانا جائے گا اب آپ دیکھیں گے ایچ ای کی ویلو کتنی رکھی گئی ہے اکتالیس مانی گئی ہے اور ایس ایچ ای یعنی سی کی ویلو فورٹی نائن مانی گئی ہے تو دین کی ویلو آپ کو بتانے ہیں تو دیکھیں آپ میں سمجھیں گے ایچ ای bois merely میں نے آپ کو ایک چیز بتا تو این کے ویلو mem ہوتے ہیں یا پر این کے어� où tata وہ ہوتے ہیں ch کا ہوتا ہے s اور v کا ہوتا وہ e ka ہوتا ہے v یہ ان کے ahout of the میں آپ کو یہ بتاؤں گا جب میں آپ کوифی cook they can do 코딩 بلکل بیسک سے پڑا ہوں گا تم ہم آمam یا پر ان چیزوں کو سمجھیں گے ہماری mascot زندگ줄 ورڈہ کے alphawate ڈoterل 29 6 ہوتے ان کو دو جوڑوں میں بانٹے ہیں تیرہ تیرہ کے goggles ٹرہ تیرہ کے لگ رجب دا ہے اس طریقے سے لکھتے ہو جاتے ہیں t invade ہے اس کے نیچے آجا جہاں اور اس کے نیچے جیے اگھ ر открыв رکھلا جہاں و واChrにب دیگ مسئلہ سانے جدا اور توٹلی ٹرہ بن جاتے 5 Essentially جا جہاں بھائی۔ اسپرپر hologrim بین جاتے ہیں اسی لگتا ہے اس بی اسی پر غ سکیں کا جو جوڑ ہے vجال جتے ہو سکتا اپ ۔ اچھ ار ای اس کی جو ویلو ہوتے وہ انیس پر آتا ہے اس کس میں کرم پر اور وی کون سے کرم پر آتا ہے تو وی آپ کا آتا ہے 22 وی کرم پر جب آپ انگری جی ورڈ مالا کے اقصروں کو دیکھیں گے تو وی آپ کو 22 وی نمبر پر دیکھنے کو ملے گا اور جب میں ان دونوں کا یوگ کرو گے ان دونوں کا یوگ کتنا ہو جائے گا 41 ہو جائے گا یعنی ان دونوں کا اپوزٹ نکالا اور ان کا ہم نے یوگ کیا تو 41 آگیا ایسی آپ کو کیا کرنا ہے 8.19 اور 8.19 بھائیس آپ کے downs یہ ہو جائے گا آپ که 49 کتنا ہو جائے گا 49 آنچاس knife ٹکا ہم نے اُبرا Familie واپکا ہم نے ایسی پرکافی دیکھا کرنا ہے دیکھے ٹی کھا اپودیت ہوتا ہے دوست attempted chesterchesterchesterchesterchesterchesterchesterchesterchesterchesterchesterchesterchesterchesterchesterchesterchesterchesterchesterchesterchesterchesterchesterchesterchesterchesterchesterchesterchesterchesterchesterchesterchesterchesterchesterchesterchesterchesterchesterchesterchesterchesterchesterchesterchesterchesterchesterchesterchesterchesterchesterchesterchesterchesterchesterchesterchesterchesterchesterchesterchesterchesterchesterchesterchesterchesterchesterchesterchesterchesterchesterchesterchesterchesterchesterchesterchesterchesterchesterchesterchesterchesterchesterchesterchesterchesterchesterchesterchesterchesterchesterchesterchesterchesterchesterchesterchesterchesterchesterchesterchesterchesterchesterchesterchesterchesterchesterchesterchesterchesterchesterchesterchesterchesterchesterchesterchesterchesterchesterchesterchesterchesterchesterchesterchesterchesterchesterchesterchesterchesterchesterchesterchesterchesterchesterchesterchesterchesterchesterchesterchesterchesterchesterchesterchesterchesterchesterchesterchesterchesterchesterchesterchesterchesterchesterchesterchesterchesterchesterchesterchesterchesterchesterchesterchesterchesterchesterchesterchesterchesterchesterchesterchesterchesterchesterchesterchesterchesterchesterchesterchesterchesterchesterchesterchesterchesterchesterchesterchesterchesterchesterchesterchesterchesterchesterchesterchesterchesterchesterchesterchesterchesterchesterchesterchesterchesterchesterchesterchesterchesterchesterchesterchesterchesterchesterchesterchesterchesterchesterchesterchesterchesterchester 682 تو 682 اگر آپ کا option میں تو وہی امفر ہو جائے گا option number A option number A آپ کا صحیح امفر ہو جائے گا ٹھیک ہے تو ایسے بھی پرشن آپ کے exam میں آتے ہیں دیکھیں کتنا جوادست پرشن کا اور یہ آرو آرو دو جار بیس میں پرشن پوچھا گیا ہے جو جار فولے کی رہی exam میں آئیے اگلے کوششن کی طرف بڑھیں گے اگلا پرشن آپ سبھی کے بیچ اگر آپ PYQ بھی پورے complete کے طریقے سے لگاتے تب بھی آپ کے پرشنے ایسے سما بھی تک جہدہ سے جہدہ صحیح ہو جائیں گے یہ تک کہ کلینڈر کا پرشن ہے کہ if 3rd December 2000 what should be then that what of the day of 3rd January 2001 یعنی ید 3.2000 کو رہی وار تھا تو 3.01 کو کونسا دن تھا بتائیے فٹ اپٹ کیا ہوگا پرشنے دوستہ آپ نے پڑھ لے آئی ہوگا اب پرشنے دیکھیں سمجھیں گے کس طریقے سے اسے پرشنوں کو solve کرنا ہے یہ کہہ کہ ید 3.2000 کو رہی وار تھا تو 3.01 کو کونسا دن ہوگا یعنی آپ کو دن بتانا اس دن کونسا دن ہوگا دیکھیں جب بھی کلینڈر کے پرشنے پوچھے جائیں تو اس کے کئی سارے میترڈ ہوتے ہیں کئی سارے فارمولے لگتے ہیں باٹ یہاں پر میں آپ کو ایک سمپل میترڈ بتانے کی کوشش کروں گا آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں دیکھیں یہاں دیا گیا کہ 3.2000 اور 2.000 ٹھیک ہے کوک رائی وار اس نے بول دیا کہ رائی وار تھا پھر بولا ہے کہ تین دسمبر یہاں پر تین جنوری ٹھیک ہے ہم پر کتنا بولا ہے تین جنوری اور اس نے بولا ہے دو ہزار ایک کو کونسا دن ہوگا تو یہاں سے یہاں تک کہ آپ دن پہلے کاؤنٹ کر لیجئے کہ دو جار سے لیکے دو جار ایک میں آنے میں آپ کو کتنے دنوں کا انتر دیکھنے کو ملنا ہے تو دیکھیں دسمبر کتنے کا ہوتا ہے اکتیس کا ہوتا ہے اکتیس کا دسمبر ہوتا ہے تین دن نگل چکے ہیں تو دن کتنے بچے ٹوینٹی ایٹ کس میں بچے دسمبر میں اور تین جنوری یعنی پلس تین اور جنوری والے کر دیں گے تو ٹوٹل دن کتنے ہوئے تھرٹی بند دن ہو جائیں گے اکتیس دن ٹوٹل ہوئے اور آپ کو بتا کہ ہر سپتہ میں سات دن ہوتے ہیں تو سات کا آپ اس میں کیا لگا دیں گے بھاگ تو سات سے جب آپ بھاگ لگائیں گے تو ریمنٹر آپ کا بچے گا تین ریمنٹر کتنا بچا تین یعنی سیس پل تین بچا یہی ریوار میں آپ پلس تین کر دیں گے تو ریوار کے بعد دیکھے کیا ہے کہ ریوار یہ ہو گیا تو بھدبار وہ سے ریوار کے بعد شومار بنگل بار اور اگل آپ کا بھدبار تو اپشن کیا ہو جائے گا بھدبار ہو جائے گا اپشن نمبر بی تو یہ پرشن آپ کا آرو یارو دو جار بیس میں ہو گا تھا ری ایک جام اس میں یہ پرشن پوچھا گیا تو اپشن نمبر بھی ہو جائے گا اگلہ پرشن آپ سبی کے بیچے دیکھیں یہ بھی پرشن آپ کے اسی اگڑا میں پوچھا گیا ہے پرشن کہہ رہا ہے کہ سوپن کا جیسے سممند واسطوکتہ سے ہے اسی پرکار متھیا کا سممند نمن میں سے کس سے ہے بتائی رفتو سوپن کا سممند واسطوکتہ سے ہے اسی پرکار متھیا کا شممند کس سے ہے دیکھیں جیسے ہم سوپنے دیکھتے ہیں رات میں اور جب صبح اکتے ہیں تو ایسا لگتا کہ حقیقت ہمارے ساتھ ہوا ہے کہیں ایسا ہو تو نہیں گیا تو سوپنے کا جو ویلوم ہوگا وہ کیا ہو جائے گا واسطوکتہ ہو جائے گی سوپنے یعنی ایک طریقے سے جھونٹا جھونٹی خبر ہوتی جو رات میں ہم دیکھتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کو اس کا جو ویلوم بنے گا وہ واسطوک بنے گا اسے پرکار متیا مہنے ہوتا ہے غلط چیرے متیا چیرے غلط چیرے اس کا ہو جائے گا ستے چیرے یعنی آپشن نمبر بی ہو جائے گا ٹرو متیا مہنے کیا ہوتا ہے ایک طریقے سے کوئی ایسی کہانی جو سائد وہ کبھی نہ ہوئی ہو غلط کہانی ہو ٹھیک افوا ہو ٹھیک افوا جیسے بول سکتے ہیں متیا افوا اس کا ہو جائے گا ستے تو اپشن نمبر بی اگلا کوشن آپ سبھی کے بیچ دیکھیں کیا کیا رہا ہے یہاں پر آپ سے مسنگ نمبر پوچھا ہے اور یہ پرشنے بہت پوچھے جاتے ہیں لگ بگ دو سے تین پرشنے آپ کے یہاں سے ایک جمع پوچھے جاتے ہیں اس فگر والے سے ٹھیک ہے تو آپ بتائیں گے اس میں کیا آئے گا اپشن ٹھیک یہاں پر آپ کا یہاں پر پرشن واشک چنے دیا گیا آپ کو یہاں بتانا کونسا آئے گا ٹھیک ہے تو چلی continue کوشش کریں گے اس پرشن کو solve کرنے کی اور دیکھیں گے کس پرکاس سے یہ پرشن آپ کا solve کیا جائے گا ٹھیک ہے دیکھیں یہاں پر دیا گیا آپ کے سامنے 7 دیا گیا اور 7 کے بعد آپ کا 18 18 کے بعد 40 40 کے بعد آپ یہاں پر بتائیں گے کیا آئے گا ٹھیک ہے تو دیکھیں آپ کیا کریں گے 7 into 2 plus 4 کر دینا کتنا کروں گے 7 دیکھیں کتنا کروں گے 7 into 2 اور plus 4 کروں گے تو کتنا آپ کا آ جائے گا آپ پر 14 آ جائے گا اب اسی پرکر آپ کیا کروں گے 18 plus 2 plus 4 کریں گے 18 36 plus 40 آ جائے گا اب یہاں کریں گے 40 into 2 plus 4 یہاں پر into ہو رہا ہے ٹھیک ہے into ہو رہا ہے تو 42 80 84 84 84 84 84 ہو جائے گا option number B ہو جائے گا 84 into 2 plus 4 کریں گے اتنا ہو جائے گا اور اس کے into 2 plus 4 کریں گے تو اتنا ہو جائے گا option number B ہو جائے گا ٹھیک ہے آپ کے آپ جو آپ نے یہاں پر method apply کیا وہ آپ پر apply yoga method وہ آپ apply yoga method وہ آپ کا جگہ apply method تب option number B ہو جائے گا 84 ٹھیک یہاں پر کوئی دیکھ نہیں ہونی چاہیے ایک پرشن اور آپ کا یہ پوچھا گیا ہے انگریجی word مال کے کتنے بڑے اکشنوں کے در پڑ میں فمان پرتب ہوں گے جیسے آپ A B C D E F dot 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 Z اب جب ان آپ بکشنوں کو سیسا میں دیکھیں گے میرر میں دیکھیں گے تو آپ اس پرکار کے دیکھنے کو ملیں گے ان میں کوئی بدلہ نہیں ہوگا اس میں آپ دیکھ سکتے ایک A کو سیسا میں دیکھیں گے تو آپ کی A S ہی رہے گا ایک آپ کی اس پرکار کی H میں ہی دیکھتا اور X اور Y یہ جو اکشر ہیں یہ انگریجی ورڈ مالا کے بڑے دیکھیں آپ اس پر دیا بڑے اکشر ہوں ہیں یہ آپ پر دیکھنے پر سمان دکھائی دیں گے جس پر دیکھیں گے یعنی آپ جب آپ میرر میں دیکھیں گے تب بھی آپ اس پر دیکھائی دیں گے جیسے آپ دیکھیں گے جب آپ کسی آپ ٹھیک دکھان پر جاتے ہیں آنکھوں کا ڈاکٹر ہوتا اس دکھان پر جاتے ہیں تو وہ آپ کو یہ ورڈ مالا کے بڑے اکشر دکھاتا ہے اس کا مو کدھر ہے تو آپ انہی پر اکشر کو دیکھتے ہیں تو آپ دیکھائی دیکھائی دیں چینل کو سبسکرائب کر لیں continue ویڈیو چلتی رہیں گی ریجن کے اور ہماری نئی سری چلی امو فرنکلا جو ہماری ہندی کے سب چھ ٹوپک کو لے کر کور کی جار رہی تو آپ اس ویڈیو کو دیکھیں وہاں سے پرشن آپ دیکھ جب میں دیکھ مل گے سب ویڈیو کا فیڈ اپ ٹیلی گرم گروپ پر مل جاتا ہے بہت سارے اچھ 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 ٹیلی گروپ پر شیئر کیا ہیں آپ لوگ جائیں ٹیلی گرم کو ڈانلوڈ کیجئے اور وہاں سے نوٹس کو پڑھ کر اپنی تیاری اس کو اور ایک نئی رسہ دیجئے چلے آج کی سیشن کو اچھ پر کنٹی کرتے ہیں تینکیو جہن